دیوالی پر تو خوش ہونا چاہیے کہہے کی دیوالی تاؤ میرے بھائی نے بھی میری مدد نہیں کی میرا پروار بھوکھو مر رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا یدی تم میری مدد کرو ان لکڑیوں کے گتھر کو میرے گھر پہنچا دو تو میں تمہیں جو دوں گا اس سے تم امیر ہو جاؤ گے چھوٹا بوڑھے کے پیچھے چلتا ہوا لکڑیوں کے گتھر کو اس کے گھر چھوڑایا بوڑھے نے چھوٹے کو ایک مالپوہ دیا اور بولا جنگل میں جانا ایک جگہ عجیب طرح کے تین پیر تمہیں دکھیں گے جس کے پاس ایک چٹان ہوگی دھیان سے دیکھو گے تو چٹان کے کونے میں تمہیں گفہ کا ایک مو دکھے گا گفہ میں چلے جانا وہاں تین بونے رہتے ہیں مالپوہ انہیں بہت پسند ہے ویسے کسی بھی قیمت پر چھوڑیں گے نہیں تم ان سے دھن نہیں مانگنا بلکہ کہنا مجھے پتھر کی چکی دے دو چھوٹا بھائی گفہ میں جا پہنچا اس کے ہاتھ میں مالپوہ دیکھ کر ایک بونہ بولا یہ مجھے دے دو میں تمہیں اس کے بدلے میں جو کہو گے دے دوں گا چھوٹا بولا مجھے بس اپنی پتھر کی چکی دے دو چکی لے کر چھوٹا جیسے ہی چلنے لگا بونہ بولا اسے معمولی چکی نہ سمجھنا اسے گھومانے پر تم جو مانگو گے اس میں سے نکلتا رہے گا اچھا پوری ہونے پر اس پر لاز رنگ کا کپڑا ڈال دینا سمان مننا بند ہو جائے گا چکی لے کر چھوٹا بھائی گھر پہنچا پتھنی اور بچے بھوکے تھے اس نے کہا یہاں پر ایک کپڑا بچھاؤ کپڑا بچھا کر چکی اس کے اوپر ایک کنارے رکھ کر چھوٹے نے چکی چلائی اور بولا چکی چکی چاول نکال بس چاولوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا لال کپڑے سے چکی کو ڈھنک کر چھوٹے نے پھر کپڑا ہٹایا اور دوبارہ چکی چلا کر بولا چکی چکی دا نکال ڈھیروں ڈال نکالتی رہی تھوڑی دیر بار چھوٹے نے چکی کو ڈھپ دیا ڈال چاول بنا کر سب نے اپنا پیٹ بھرا راک سب نے چین کی نیند لی بچے ہوئے ڈھیروں چاول اور ڈال کو لات کر چھوٹا اگلے دن بازار میں بیچ آیا واپس آ کر اس نے پھر وہی کرم اپنایا اور اس بار ڈھیروں گیگن چاول بھن بھن ڈالے چکی کی مدد سے نکالی اور بیچ کر ڈھیروں پیسے کما آیا دنوں میں ہی وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ امیر ہو گیا چکی کی مدد سے کبھی گھی کبھی تیل کبھی نمک کبھی مسالے کبھی بادام کپاس جو چاہے اسے پرابت ہوتا رہتا تھا بڑا بھائی اس کی خوشحالی سے جلنے لگا اس نے سوچا چند دنوں پہلے تو یہ بھوکوں مر رہا تھا اب اس کی ہاتھ کیا لگا جو یہ مجھ سے بھی زیادہ دھنی ہو گیا ہے ایک رات چھپ چاپ وہ چھوٹے کی گھر میں چھپ گیا سارا بھیت اس کے آگے کھل گیا اگلے دن جب چھوٹا بازار سمان بیٹھنے گیا تھا تو بڑا بھائی چھوٹے کی گھر پہنچا اور اس کی گھر سے چکی چُرہ کر لے آیا اور اپنے پریوار کو لے کر دور کہیں ٹاپو میں جا کر بسنے کے ارادے سے گھر سے چل پڑا سمدر کی نارے پہنچ کر اس نے ایک ناو کھری دی سب ہی اس میں بیٹھ گئے اور ناو میں بیٹھ کر ٹاپو کی اور چل دیئے اس کی پتنی حیران تھی کہ ایک بیکار سی چکی لے کر اس کا پتی سارا گھر باہر چھوڑ کر ہم سب کو لے کر کہاں جا رہا ہے بڑے بھائی نے پتنی کی جگیا سا شانت کرنے کے لیے چکی کو گھومایا اور بولا چکی چکی نمک نکال بس پھر کیا تھا نمک کا دھیر ناو میں لگنا شروع ہو گیا اور ناو دوبنے لگی بڑے بھائی کو چکی بند کرنے کا اپائے تو پتا نہیں تھا ان سب کی جل سمادھی بن گئی سب ہی چکی سمیت سمدر میں ڈوب گئے کہتے ہیں کہ چکی اب بھی گھوم رہی ہے تب ہی